اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک عورت پر فریفتہ ہو گیا تھا اور پھر اللہ کی وجہ سے اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا ایک اور واقعہ آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں مکاشفت القلوب میں بھی آتا ہے اور مجمع اللطائف میں بھی آتا ہے یہ بنی اسرائیل کے ایک کسیر العیال عابد کا واقعہ ہے کہ جب اسے تنگ دستی نے گھیر لیا اور اس کو فاقوں کی نوبت آگئی تو بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا کہ جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لے آؤ تو عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا تاجر نے کہا کہ اگر تم میری عارضو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہو عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے کیا ماں ہم بھوک سے مر رہے ہیں ہمیں کچھ کھانے کو دو عورت دوبارہ اسی تاجر کے ہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا تاجر نے پھر پہلی والی بات دھورائی کے جو میں پہلے کہہ چکا تھا وہی اس دفعہ عورت بچوں کی وجہ سے رضا مند ہو گئی مگر جب یہ دونوں اکیلے میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی تاجر نے پوچھا کس سے ڈرتی ہو اس نے کہا میں اس رب العالمین سے ڈرتی ہوں اس رب لم یزل سے ڈرتی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تب وہ تاجر بولا تم اتنی تنگ دستی میں اور اتنے برے حال میں بھی اتنی مجبوری میں بھی خوف خدا رکھتی ہو تو مجھے اللہ کے عذاب سے تو لازمان ڈرنا چاہیے جس نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے یہ کہا اور عورت کو بہت سا معلوم دولت دے کر عزت کے ساتھ رخصت کرتی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا کہا کہ فلا بن فلا کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دی موسیٰ علیہ السلام حضب حکم الہی اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی بہت عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جواب میں تاجر نے سارا کے سارا واقعہ کہہ سنائے سواب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑنا ایک اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ عز و جل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرما رہے ہیں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اور کہہ رہا ہے کہ موسیٰ جاؤ اس شخص کے پاس اور اس سے جا کر کہو کہ اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ایک نیکی کی وجہ سے تو اپنی نیکیوں کو چھوٹا نہ سمجھو اور خاص طور پر اللہ کی وجہ سے اللہ کی خوف سے گناہوں کو چھوڑنا سبحان اللہ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے اس کو چھوٹا نہ گردان نہ لیکن ایک بات کے خیال رکھنا کہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کو اپنے سر پر سوال نہ کر لینا اس طرح لوگ جو ہے وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ بھی خطوات اس شیطان میں سے ایک معاملہ ہوتا ہے گناہوں سے بچتے رہو نیکیاں کرتے رہو لیکن آجزی اور ان کے ساری بھی اختیار کیے رکھو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرمانِ الہی ہے کہ میں اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن جو ہے وہ جمع نہیں کرتا جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا اور جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا یعنی اس پر آخرت میں عذاب ہوگا اس روایت کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے باب فی الخوف من اللہ تعالیٰ کے تحت حدیث نمبر سیون ہنڈرڈن سیونٹی سیون اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو فلا تخشون ناسا وخشونی تو یعنی کہ لوگوں سے خوف نہ کرو مجھ سے ڈرو سورة المائدہ کی آیہ مبارکہ ہے اسی طرح ایک اور آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافونی انکنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ سورة عالی عمران کی آیہ مبارکہ ہے تو اس سے اندازہ کرو کہ تم ان سے نہ ڈرو یعنی کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور کس سے ڈرو مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو ڈرنے سے مراد یہاں وہی ہے کہ انسان کو اپنے رب کو ناراض کرنے سے ڈرنا چاہیے اور نیکی کے کام کرنے چاہیے اور یہ خوف اپنے اوپر ہمیشہ تاریخ رکھنا چاہیے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے مالکی یومدین جو روز جزا کا مالک ہے اس کو میں نے روز جزا کے دن جواب دینا ہے یہ چیز اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نیکیاں کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر عمل میں خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم